اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں میں آئی ہوں ایک اور دوسرے ویلوگ کے ساتھ آپ کے پاس اور سب سے پہلے یہ آپ سے شیئر کروں گی کورٹ مجھے بہت اچھی لگتی تھی اس سے یہ ہے کہ جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر موجزوں کی انتہا میں ملتی ہے اور آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہار بیٹھتے ہیں زندگی کے مشکلات سے اور دل چھوڑ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالی موجزے کرنے والا ہے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی آہستہ آہستہ بہتر سے بہترین کرتا ہے اللہ اس پہ یقین رکھیں بس اور don't be satisfied with the stories how things have gone with others unfold your own myth آپ کو نہیں پتا کسی کی زندگی میں کیا ہے ہر بندہ اوپر سے بہت سیٹسفائے اور خوش نظر آتا ہے لیکن ہر بندہ اپنی زندگی میں مشکلات سے لڑ رہا ہوتا ہے ہر بندے کی زندگی میں اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا سکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو ہے اسی میں خوش رہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کریں اللہ تعالی کو شکر ادا کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ کب آپ کے ساتھ موجزات ہوں اللہ تعالی آپ پہ کب میربان ہو اور آپ سے نیچے کتنے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی کا تصور کرتے ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کا تصور کرتے ہیں ان کو دیکھا کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں اوپر تو دیکھتے جائیں تو ہم سے اوپر تو بہت سے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہم اس سے بھی اوپر جائیں تو یہ زندگی کی دوڑ ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تو پلیز آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے سے نیچے والوں کی ہیلپ کریں اللہ تعالی پھر آپ کے لیے کیسے راستے کھولتا ہے آپ کو خود پتا نہیں چلے گا اور اسی کے ساتھ اپنا ویلوگ شروع کرتے ہوں ہم لوگ جا رہے ہیں جہلم اور یہ ویکنڈ ہے ہمارا ای ہوپ آپ لوگوں کو یہ سب باتیں ایفیکٹ کریں گے آپ کی زندگی آسان بنانے کے لیے بس کسی ایک بندے کی زندگی بھی اس سے بہتر ہو جائے تو میرے لیے اس سے خوشی کی بات نہیں ہوگی ہم لوگ جہلم جا رہے ہیں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ والا ویلوگ بھی شیئر کرتی ہوں ویدر کافی چینج ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی جب ڈیر ٹائم ہوتا ہے تو سنلائٹ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایسی فل چلانا پڑتا ہے اور بچے بھی تھوڑے فریش ہو گئے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں میرے سسرال مطلب سسرال میں ریلیٹیوز ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں تو ویکنڈ تھا اور ہم لوگ صبح کے ٹائم نکل گئے تھے تیار ہو کے کہیں نہ کہیں آپ کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے پلانس بناتے رہا کریں اس سے یہ ہے کہ بچے بھی فریش ہوتے ہیں آپ کو بھی ایک بریک ملتا ہے اپنی بیزی لائف میں ہماری لائفز اتنی بیزی ہو چکی ہیں کہ ہم لوگ ویکنڈ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ویکنڈ کیسے گزر جاتے ہیں ہمیں خود پتہ نہیں چلتا بچوں کے کاموں میں بچوں کے ساتھ اور بچوں کی بھی ایک سمود لائف چل رہی ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ان کے لیے ایک ٹویسٹ ہو جاتا ہے تھوڑی سی آؤٹنگ ہو جاتی ہے اپنے ریلیٹیوز کو مل لیتے ہیں ہم لوگ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے بندے کو اور یہ ہم لوگ گاؤں پہنچ کے ہیں یہ ایکچلی میرے سسرال کے آگے ریلیٹیوز ہیں ہم ادھر گئے ہیں اور اتنے عرصے کے بعد گاؤں دیکھنا اور اس میں جانا بہت اچھا لگتا ہے ایک ڈیفرنٹ وائفز آتی ہیں بچوں کو بھی اپنے کلچر کا پتہ چلتا ہے اور جاتے رہنا چاہیے ایون ہمیں یہ چیزیں دیکھ کے زیادہ فرش فیل ہوتا ہے کہ ہاں ہم یہی ہیں ہم سب یہی ہیں ہم لوگ جتنے بھی اپنی اپنی لائفز میں بیجی ہو جائیں یہاں کی زنگی ایک اللہ کی زنگی ہے اور پرسکون زنگی ہے اور بچے بھی ملتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب اس کی کیا امپورٹنس ہے یہ اودھے پودے لگے ہوئے تھے اتنے پیارے اس پہ آئی تینک یہ مصمی ہیں اور اتنے اچھے اچھے لگے ہوئے تھے آئی تینک یہ دو ون ٹو منٹس میں ہو جائیں گے بڑے اور میں نے ان کی ویڈیوز اس کے بعد نیکس مورننگ میں ہی ہم لوگ باپسی کے لئے نکلے اور باپسی پہ اگر پنڈی والی سائٹ پہ آئیں تو ہاف این آور ہمیں جیٹی روڈ پہ لگا اور ہاف این آور ہمیں اندر جانے میں لگا ہم لوگ گئے سلطان شہاب الدین گوری کے مزار پہ اور ادھر جانے کا بھی پرپس یہ ہی تھا کہ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ہسٹری کرا پتا ہونا چاہیے اور تھوڑا سا یہ ہے کہ چیزوں کو ایکسپلول ہو جاتا ہے کر لیتے ہم لوگ اور یہ بچوں نے ادھر بیٹھ کے پکچرز بنائیں آئی دونڈ نو کہ یہاں پہ بیٹھ کے پکچر بنانی چاہیے یا نہیں لیکن بچے تیزد کر رہے تھے تو بس اگر اچھا نہیں ہے تو اللہ معاف کرے اور یہاں کا انوارمنٹ بہت اچھا تھا بہت کام اور تھنڈا تھنڈا اور ہم لوگوں نے دعا کی یہاں پہ اور بچوں نے تھوڑا سا انجوائے کیا بہت اچھا بنایا ہوا ہے انہوں نے یہ مزار اور ویل مینٹینڈ ہے ہر طرف بس سکون ہے یہاں پہ ایک انوارمنٹ میں ہی پیس ہے ادھر اور ہم لوگوں نے سارا دیکھا تھوڑا ہم پندرہ بیس منٹ کے لیے رکے یہاں پہ اور تھوڑا سا بیٹھے کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے یہاں پہ ناتوں کی وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے ہم لوگوں نے بھی تھوڑے سی بس کلپس لیے اور واپسی کے لینے کر گئے یہ کچھ پکچرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یہ گوری میزائل کا ڈمی ہے تو یہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں ٹیسٹ کیا گیا تھا تو یہاں پہ اس کا ڈمی پلیس کر دیا گیا ہے سمیر اپنی مستیوں میں مست تھا بس لگا ہوا تھا اور اس نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا ہے واپسی پہ کچھ چیزیں بچوں کو لے کے دیں پھر وہاں سے لنچ کیا اور بس گھر کے طرف آگئے یہ تھا ہمارا ویکنڈ اور بچوں کو بابلز والی گنز لے کے دیں واپسی پہ انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور بس یہاں پہ ویکنڈ کا احتتام ہوتا ہے ہم نے بھی بہت انجوائے کیا آپ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا یہ ویڈیو دیکھ کے اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ